فضائی حملے کو لے کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری بیان بازی کے درمیان آج اقلیت امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ سوال کانگریس نہیں کر رہی ہے بلکہ سوالوں کے دائرے میں کانگریس آگئی ہے انہوں نے آگے کہا کہ جب ہمارے جوان پاکستان میں جا کر دہشتگردوں کو موت کے نیند سلا دیتے ہیں تو چوٹ ادھر لگتی ہے مگر چیخیں ادھر نکلتی ہیں مختار عباس نقوی نے آگے کہا کہ جیسی زبانیں دہشتگرد استعمال کرتے ہیں اسی سے ملتا جلتا لہجہ یہاں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں مختار عباس نقوی نے آگے کہا کہ پاکستان کو دہشتگردوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے اور دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا ورنہ کوئی دوسرا دہشتگردی کو ختم کر دے گا مختار عباس نقوی نے آگے کہا کہ نریندرمودی دہشتگردوں کو اور دہشتگردے کے آقاؤں کو نہ تو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی نرمی برتنے والے ہیں بہتر ہے کہ وہ لوگ خود سے پردگی کر دیں کانگریس خود کوششنے پھنس گئی ہے ابھی دکت یہ ہوئی ہے کانگریس پارٹی کی کی جب سے اسٹائک ہوئی ہے آتنگوادی مارے گئے ہیں گھز گھز کر کے ہمارے سرچہ والوں نے مارا ہے تو چوٹ ادھر لگ رہی ہے چیخ یہاں نکل لی ہے جو بھاشا آپ آتنگوادی بول لے ہیں اسی سے ملتی جلتی بھاشا یہاں پہ بھی کچھ لوگ بول لے ہیں یہ ان کے لئے بہت بڑا وارٹرلو ثابت ہوگا بوم رینک کرے گا ان کو پاکستان کو جو ہے وہ ویزیبل کاروائی کرنی ہوگی آتنگواد اور آتنگوادیوں کے ٹھکانوں کو دھوست کرنا ہوگا انیسہ وہ نہیں دھوست کریں گے تو دھوست تو ہوں گے ہی وہ دیکھو اب وہ نشانے پہ آ چکے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے یہاں پر ہے نرین مودی اور نرین مودی جی کسی بھی طرح سے آتنگواد یا آتنگوادیوں کے آقاؤں کو نہ چھوڑنے والے ہیں اور کسی بھی طرح سے نہ ان کے ساتھ نرمی برتنے والے ہیں